نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامین آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ سامین محترم ہمارا اگلا پروگرام پیش خدمت ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کنسلٹن ڈاکٹر محمد مسود کھوکر صاحب پروفیسر آف سیکیٹری ہیں انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامی انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب پوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں جی بہت شبیہ بٹی صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو ہمارے سامین ناظرین کو بہت سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ڈاکٹر صاحب آج کا جو موضوع ہے میرے خیال میں ہمارے سامین کے لئے بھی بڑی اس کی ایک امپورٹنس ہے موجودہ جو حالات ہیں اس وقت اور ہمارے لئے بھی ظاہر ہے کہ آج کل جو یہ کرونا وائرس کے چرچے ہیں میڈیا کے اوپر اور میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی وبائی مرض جب پھیلتی ہے اور لیٹس چونکہ یہ کرونا وائرس ابھی چل رہا ہے اس کا ایشو کافی بڑا سنجیدہ ایک مسئلہ ہے کچھ عرصہ قبل مجھے یاد ہے کہ انڈیا کے اندر تاؤن یعنی پلیگ پھیل گیا تھا گجرات کے علاقے میں اور کافی اس سے بھی لوگ پریشان ہوئے اور پھر آج کل چونکہ کہتے ہیں نا گلوبل ویلیج ہے دنیا پوری تو آپ کے جو کنیکشنز ہیں وہ بہت سپیڈ کے ساتھ آگے بڑے ہیں تو آپ باؤنڈریز جو ہیں ان کو محدود کر دینا تقریباً جو ہے ناممکن سا ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ شروع ہوا پرابلم اور اب جو اخباری اطلاعات کے مطابق کوئی پانچھے دن پہلے تو سولہ ممالک جو ہے اسے متاثر ہو چکے ہیں آج کی لیٹس فگر یہ ہے کہ اکیس ہزار چائنہ کے اندر لوگ اس وارث کا شکار ہو چکے ہیں جس میں ظاہرہ کہ کافی اموات بھی ہوئیں ہمارے بہت سارے بچے بہت سارے لوگ وہاں پہ موقین تھے چائنہ میں کوئی فورٹی تھاؤزن سٹوڈنٹس وہاں پہ اس وقت پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں جن میں کچھ سیکڑوں ہیں جو وہاں کے اندر جہاں پہ یہ شروع ہوئی وبا وہاں بھی موجود ہیں زیادہ کہ ہمارے بھی بہت کنسرن ہیں اس چیز کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئے ہیں وہاں کے بچے جو پریشانی کے حدد میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی لکی لی کال ایک فلائٹ پہنچی ہے وہاں سے غالباً کوئی دو سو کے قریب طلبات طلبات کو وہاں سے نکالا گیا پاکستان میں آئے ہیں کیونکہ فلائٹ آپریشن بھی موتل تھا بھی شروع ہوا ہے تو باقی لیکن ابھی کافی لوگ وہاں پہ ہیں بڑی پریشانی میں ہیں ان کے لوہاہین بھی یہاں پہ ہیں یہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ بھی بڑے کنسرن ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی وبائی مز جب پھیلتی ہے تو لوگوں پہ اس کے کیا ذہنی نفسیاتی یا اصابی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو پلیز اس پہ ذرا کچھ روشنیں ڈالیے گا سب سے پہلے تو ہماری یہ دعا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں متاثر ہوں ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تعالی ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور جس طرح پہلے وہ بھئی امراض آتی رہی ہیں اللہ تعالی اپنی رحمت کرے اور ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جس شہر میں جس صوبے میں یہ وبا پھیلی ہے وہاں پر میں سمتا ہوں فخر پاکستان کہنا چاہیے ایک ڈاکسہ بے ہمارے جن کا غالبن تعلق جیلم یا اس ایریا سے وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچیں سب سے پہلے اچھا اخباروں میں ہم نے ایک گورے کے بارے میں تو ضرور پڑھا کہ ایک انگریز جو ہے وہاں پہنچ گیا ویلنٹیر کر کے ہمیں یہ نہیں بتا کہ پاکستانی ماشاءاللہ سے پہلے گئے یعنی سارے خطرات کو قبول کر کے اب میں سمتا ہوں ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی خطے میں جب ہی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ناگہانی آفت ہو مسیبت ہو جہاں بے انسانوں کو کوئی تکلیف ہو تو الحمدللہ پاکستانی لوگ جنہاں بہت بڑے دل والے اور دلے بڑے بہادر ہیں اور اپنی پروفیشنل سکلز جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ایک تو یہ دعا بھی ہماری اور اب ہم فیزیکلی یعنی پریکٹیکلی الحمدللہ ہم ہلپی کر رہے ہیں اور ہم چائنیز لوگ یا وہاں پر پاکستانی بلکہ وہاں پر بہت سے اور بھی ملکوں کے لوگ ہیں جو بھی لوگ وہاں پر ہیں ہاں ان کی سلامتی کے لیے بلکل ہمارا کنسل صرف ہمارے لوگوں تک نہیں ہے بلکہ ذرا کے انسانیت کے لیے ہمارا مذہب بھی جو ہے نا انسانیت کو ایک اہمیت دیتا ہے ڈاٹس اپ آپ نے وہ ڈاٹس اپ کا ذکر کیا بڑی واقعی فخر کی بات ہے ایک سٹوڈنٹ تھی جو وہاں مقیم تھی اور ایک چینل پہ ان کو لائیو لیا گیا اور ان سٹوڈنٹ کے والد بھی موجود تھے اس شو میں تو ان والد وہ انہوں نے جو باتیں کی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہ بڑی وہ بھی ہمارے لیے بڑی انسپریشنل تھی کہ صبر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ انشاءاللہ جو ہے وہ مدد کرے گا اور انہوں نے بڑی اچھی تھی اچھے طریقے سے اس کو وہ ڈیل کیا تو ہماری جو برحال اس حوالے سے مذہبی کچھ چیزیں بھی موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وبائی مرض کی صورت میں جو کچھ انسٹرکشنز آج سے چودہ سو سال پہلے دے دی ہوئی تھی اگر ان کو ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کا مفہوم کچھ ہوا ہے کہ کسی علاقے میں اگر کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑے تو اس کی طرف سفر کرنے سے گریز کریں پہلی انسٹرکشن تو یہ ہے کہ آپ اس سائیڈ پہ نہ جائیں سفر نہ کریں وہاں کا اور اگر وہ آپ کے علاقے میں پھیل کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس شہر کو نہ چھوڑیں آپ اس علاقے کو نہ چھوڑیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں اس پہ سبر کریں اور اللہ نہ کریں اگر کسی کو اس حالت میں جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے تو اس کو شہدت کی موت کہا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی انسٹرکشن ہے جو ہمارے لئے موجود ہے لیکن برحال ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے کیا نفسیاتی کیونکہ لوگ خوف زدہ ہیں ایک فیر ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہے تو کیا اس کے امپیکٹ ہو سکتے ہیں اور میں سامین کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ فیس بک پہ ہمارے پیج پیس پروگرام کو آپ لائب دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایف ایم وانزلو ٹو پوائنٹ ٹو کے پیج پہ یہ پروگرام اس وقت براہ راست نشر کیا جا رہا ہے ڈوٹس اپ پلیز جی بٹی سب جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتا ہے کہ ڈینگی فیور یا ڈینگی کا جو مرس وہ بھی کافی وبائی میں بھی ایک سروائیور اس کا موجود ہوں یہاں پہ میں نے بھی دینگی کو سو وی پریزنٹ یو یہ مشہل سروائیور بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں اور اغازی بھی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ چاہے وہ ڈینگی کا وائرس ہے وہ بھی ایک وائرس ہے بسیقلی چاہے یہ کورانا وائرس ہے کوئی بھی وائرس ہے کوئی بیکٹیریہ ہے یہ جو رسیم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ان کا اقسام ہے جو دو مین جو یعنی ڈیزیز کے حوالے سے ان کا ذکر ہے تو ایک بیکٹیریہ ہوتے ہیں ایک وائرس ہوتے ہیں وائرس بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے یعنی اتنا چھوٹا ہوتا ہے جو پوسیبل جو آرگنیزم ہوتا ہے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے اچھا تو ایک تو حیران کن بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز یعنی جو آنکھ سے نظر بنی آتی ہے وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا ہے صحیح بات ہے اس کو کسرہ وہ خوف زدہ کر دیتا ہے بے بس کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر وائرس سے ہر بیکٹیریا سے ڈریں ضروری نہیں کہ اگر وائرس خدا نہ خواستہ اس بندے کے جسم میں انٹر ہو بھی گیا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی اس کی ضرور خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہی ہوگی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کی ایمیونٹی اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی جو ہمارا فیت ہے کہ سانسیں جو ہیں وہ کتنی ہیں زندگی کتنی وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں تو اس لیے بندے کو بڑا میرے حال میں اس لحاظ تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ مطلب ہے اس یعنی سیچوشن میں کرنا چاہیے ایک دوسری کوئی سپورٹ بھی کرنا چاہیے بلکل ایسی فیر جن وہ ہیومن جس طرح باقی ایک ریفلیکسز سائیکولوجیکل بھی ہیں ایک ریفلیکسز ہیں ایک جبلت میں کچھ چیزیں ہیں کہ انسان فوراں کوئی ایسی چیز اور میڈیا اس کو ذرا سا اس طرح ہائی لائٹ کر دینا کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف ٹیرر اور فیر زیادہ آ جائے تو زیادہ وہ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں میڈیا میں پرٹیکلری جو لوگ دیکھتے ہیں زیادہ میڈیا بہت زیادہ اٹھاتا ہے ان چیزوں کو تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ بس یہ آئی کہ آئی اور یہ جس کو لگے گی شاید وہ خدا نخصہ دنیا سے چلا جائے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ جن کے اوپر چاہے وہ ڈنگی کا وائرس حملہ کرتا ہے چاہے کوئی اور وائرس ہے چاہیے جو نیو کرونا وائرس جو اب جو وہ ہے جس کی بات ہم نے شروع کی ہے یہ ضرور نہیں آپ کے جسم کے اندر جائے اور خدا نخصہ کوئی جان لیوہ ثابت ہو یا خطرناک ہو تو اس کی باقیدہ پروٹوکال ہے وہ اگر ٹائم ملا یا ہم کسی اور پروام میں ہم بتائیں گے کہ بڑے سبر سے تحمل سے کریں صرف یہ کوشش کریں کہ آپ کو اگر لگا ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے دوسرے کسی انسان کو مطلب ہے نہ لگے اور اگر دوسرے کو لگا ہوا ہے تو اس کو ایجوکیٹ کریں جو ایجوکیشن ہے ابھی اچھی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پرانی بیماریاں ہوتی تھیں تاؤن یا آج سے سینچریز اگو اس وقت انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کرنا کیا ہے اور وہ بیچارے مطلب بڑی بے بسی ہوتی تھی اور جو کچھ ان کو سمجھ پڑتا تھا وہ کرتے تھے اب اس کے بارے میں واقعیدہ ریسرچ جو اپی ڈیمیالوجی کی جو ہوتے ہیں سپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ سائنس ہوتی ہے جو ڈیزیز کا سپریڈ کیسے ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی اس پر کام کرتے ہیں پریونٹیو میڈیسن بھی کہتے ہیں سکر کیومنٹیو میڈیسن کے سپیشلسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی پروٹوکال اور ایس او پیز اس کی یعنی پرانہ وائرس جانے اس کے لیے انہوں نے تجویز کی ہیں جس میں وہ جو حدیث مبارکہ ہیں نبی کریم روح الرحیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رحمتیں برکتیں اور دور دور سلام ہو تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا ایکزیکٹلی دیکھیں پوری دنیا یونائٹیڈ نیشن ورلڈ آرگنائزیشن یعنی آلمی دارہ سیت چائنیز ہیلس آتورٹیز یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جگہ پر ہے یہ تو وہاں پر پریونٹیو میئرز لوکل کریں جو لوگوں کو جن کو نہیں ہے یعنی اس کا اٹیک ہوئے ان کو سیف اور سکیو رکھیں جس میں ماسک وغیرہ کا بھی استعمال ہے باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بندے کو ہو گیا ہوئے جیسے ڈنگی وائرس ہے میں خود ہسپٹل میں پیشنٹس کی تیمارداری کے لیے میں جاتا رہوں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ ڈنگی وائرس کی جو وارڈ سپیشل نے بنائی تھی لگی تھی مچھدانیاں کیونکہ یہ مچھر جو موسکیٹو تھا جو کیریئر ہوتا ہے تاکہ وہ موسکیٹو اس مریز کو کاٹ کے اور اس کے خون نہ کرے تو وہ بیریئر ایک یعنی فیزیکل بیریئر بھی ہم اس کو کہتے ہیں بیریئرز دیا جاتے ہیں بنیادی طور پر نا انکویشن پیریڈ اچھا مثال کے طور پر اگر یہ وائرس جو ہے یہ کسی انسان کی جسم میں آج داخل ہوئے نا and today is fourth اس میں 14 اپ جمع کر لیں ٹھیک ہو گیا اٹھارہ طریق اٹھارہ طریق تک مطلب ہے خطرہ ہے یا تو علمات معمولی سی ہوئیں گی یا ذرا تھوڑی ممکن شدید ہوں لیکن اٹھارہ دن کے بعد جسم کا جو اللہ تعالی جو انیون سسٹم ٹھیک ہو گیا جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کو بہت شکر گزار ہوں انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرز صرف وہ مدافعی جو سسٹم ہوتا ہے نا اس کو یعنی ایکٹیویٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور وہ اندر بھی بڑے زبردست سسٹم ہیں جو الٹی میڈلی اس وائرس پر قابو پا کے اس وائرس یا اس کے جو اثرات انہوں نے زائل کر دیتے ہیں ٹھیک اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اچھے ٹھیک ہے میں فلام بندے کے پاس یعنی اس کو مل کے آیا ہوں یا میں انہوں سے دروم شیئر کیا ہے اور زیرہ اس کی علامات میں نزلہ زکام جیسی کیفیات بھی ہوتی ہیں بعض چھینکیں بھی آتی ہیں کھانسی بھی آسکتی ہے کیونکہ لنگز پر بنادی طور پر فیپڑوں پر اور فیپڑوں میں نمونیا جیسی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جن لوگ کی انفرشنلی ڈیتھ ہوئی ہے شاید وہ کوئی پروپر ٹریٹی بل ہے مطلب ایک میسیج جو میں ابھی بھی دوں گا اس کو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے خوف اور وحشت ختم ہو نمبر ون پریونٹیبل ہے نمبر دو اس کی روک تھام بھی ہے نمبر دو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہے اور میجارٹی آف دی پیپل ریکور بھی کر جاتے ہیں تو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تو میرے حال میں ہمیں اپنے ذہن کو اس سوچ کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا چاہیے بجائے کر رکھیں کہ وہ جس طرح مطلب ایک فیر آف فیر یا فیر آف ان نون اس کے سائے منڈلا رہے ہیں بعض ان علاقوں میں جہاں پر ہوئی ہے وہاں پر لوگوں نے بلکل مارکیٹیں چھوڑ بلکل اندر گھروں کے اندر نہ محصور ہو گئے ہیں پاکستان میں جب ڈنگی کے واب آئی تھی سیلف امپریزمنٹ ساری کر لی اپنے اوپر احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ آپ وہ بیریر لگائیں جس میں ماسک آپ بھی پہنیں جس کو ہے جس کو نہیں وہ بھی پہنیں اور جس کو یہ بیماری ہوئی ہے اس کو چند دن ریس چاہیے مناسب اس کی تریٹمنٹ جو بھی سپورٹیو تریٹمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں وہ چاہیے اور ٹو ویکس انشاءاللہ پرسن مل بی آؤٹ اف ڈیٹ سیچویشن تو بعد میں صرف احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور بھاگنا نہیں ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے حدیثیں مبارکہ آپ نے سنائی ہے کہ اگر وہاں سے جس یعنی پروبنس میں چائنہ میں یہ بیماری ہوئی ہے اگر وہاں پر مثال کے طور پر ورلڈ اوور جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور سارے کے سارے وہاں سے باگتے ہیں اس کا مطلب احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے ہیں ایکچولی تو اس کا مطلب وہ جہاز کے اندر جب بیٹھیں گے جہاز میں جو لوگ ہیں ان کو بھی کریں گے جس ملک میں جہاں جہاں جائیں گے جہاں جائیں گے ائرپورٹ پر کریں گے خانسی کار جگہ آتی ہے سانس بھی آپ لے رہے ہیں چھینکیں بھی آپ کو آتی ہیں تو زیادہ وہ وائرس جو نا وہ ہوا کے ذریعے بھی منتقل ہوتا ہے صحیح وہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اللہ تعالیٰ سے صحیح کی دعا کریں گیٹ ویل سون تو ایوری بڑی صحیح اور کیونکہ امریکنز انہوں نے بھی اپنی رپورٹنگ شیئر کی کہ وہاں پر بھی مطلب ہے یہ پہنچا ہے اور ڈیک موس ہاں انہوں نے میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انہیں بھی کہا کہ وہاں پہنچا ہے اب وہ پھر اس میں وہ چند ایک ہیں وہ ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز ہیں کوارنٹائن بھی اس کو بولتے ہیں آئیسولیشن بھی بولتے ہیں اگر تو بندہ انتہائی ایکیوٹ سٹیج میں زیادہ سیریس سکت اس کو تھوڑا سا آئیسولیٹ کر دیتے ہیں جیسے ڈنگی کے مریضوں کا ہم نے آئیسولیشن میں یعنی وارڈ باقیدہ بنائے تھے اور اگر وہ بیمار نہیں ہیں لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ اس جگہ یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہا ہے جو اس بیماری کا شکار تھے ٹھیک تو پھر وہ کم از کم ٹو ویکس کے لیے وہ اتیاتی تطبیر وہ بھی کرے کہ مطلب دیکھیں اپنی سیمٹم اپنی سید کو مانیٹر کرے زیادہ سوشنائزیشن نہ کرے جی جی اس میں اصل میں ایک جو زیادہ فیر کی ایک وجہ جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اور میڈیا نے بہت زیادہ اس کو کیا ہے ہائی لائٹ کیا ہے تو گورنمنٹ لیول کے اوپر پھر یہ ہوا کہ جیسے مختلف ممالکہ منام نہیں لیتے انہوں نے بالکل لوگوں کو جیسے وہ نہیں کر جاتا ہے جیسے کہ بالکل موو نہیں کر سکتے تو انسان کی ایک فطرت حیثی ہے کہ اس کو اگر برین کیسے ری ایکٹ کرتا ہے ایسی سیچویشن کو تو بجائے اس کے کہ وہ مطلب ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے اس کے بارے میں احتیاطی تدبیر پر فوکس کیا جائے صرف یہ کاغذی آپ یہاں سے جا نہیں سکتے بس آپ ادھر سے نہ روڈ ادھر بھی چیک پوسٹ لگی ادھر بھی چیک پوسٹ لگی یہاں سے وہ بندہ نہ اندر جا سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے تو وہ پھر اندر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی بیماری کی علمات میں ہوتی دے فیل کہ یار ہمیں کیا پروگرام ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی بیماریاں میں اور ہم خدا نہ خاصہ ہم مر جائیں اور اگر وہ نہیں بھی خدا نہ خاصہ موت کا لفظ زیادہ شدت والا ہے یعنی ہم بھی بیمار ہو جائیں اور ہمیں بھی تکلیف ہو بجائے اس کے یہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں اچھا اس فیملی میں یا اس محلے میں یا اس گلی میں یا اس ٹریٹ میں یا اس سوسائٹی میں یا اس کیومنیٹی میں یہ ذرہ زیادہ ہے وہاں پر وہ جو مریض ہیں کچھ کو آئیسولیشن اور گھر کے اندر بھی یہ آئیسولیشن ہو سکتی ہے ضروری نہیں میں honestly وہ ڈنگی والی باس پیشن میں دیکھتا بچارے وہ اسپتال کے اندر آئیسولیشن وارڈ میں اور لوگ آ رہے ہیں اور مجھے وہاں پر دیکھ کہ یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر آتے جاتے یہ اب یہاں سے کیری کر کے یہ اپنے اپنے گہوں میں لے کے جائیں گے آئیسولیشن یا وہ جو انکوڈیشن پیریڈ ہے چودہ دن کا دو ہفتے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ فیزیکل کنٹیکٹ کم سے کم ہو تاکہ ان کا وائرس جو ہے وہ نہ ہو اور اس کا وائرس میں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوں کہ چھینک مارنے سے خانسی کرنے سے یا سانس اگر وہ بندہ لے رہا ہے اور اسی کمرے میں آپ بھی ہیں یا اس کے بلکل قریب ہیں تو چانس ہے کہ آپ کی بارڈی میں بھی چلا جائے گا اس میں سے بہت سارے لوگ ان کی بارڈی کا ایمیون سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کارونا وائرس کو مار دیتا ہے کارونا وائرس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس کو اس لیے آپ کو بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ کو سمٹم ہوتی ہیں مائل نیچر کی کچھ کو ذرا سویر ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کہتا ہے کہ کتنا ایمیون سسٹم آپ کو متنا اچھا ہے اب ہم آتے ہیں پیورلی سائکالوجی یعنی اس میں ایموشنل جو رییکشن ہے نفسیاتی جو اس کا رییکشن ہے جو لوگ بہت زیادہ ورنگ تھوٹس اوور تھنکنگ نیگٹیب تھوٹس ان کے مہین میں آنا شروع ہو جاتی وہ لوگ ذرا تھوڑ سے زیادہ ولنربل ہوتے ہیں تو وہ اگر تو آلیڈی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں کسی مطلب ہے اپنے ڈاکٹر کے کلینیکل سائکالوجیس یا سائکیٹریس تو وہ اس کے پاس جا کے دوبارہ سے کانسلنی کا سیشن بھی لیں اور ممکن ہے کہ اس میں جب یہ بہت زیادہ خوف اور وحشت ہوتی ہے تو نیند بھی اڑ جاتی ہے نیند بھی نہیں صحیح آ رہی ہوتی ہے بیچینی بھی بڑی ہوتی ہے گبرہات ہو رہی ہوتی ہے بعضوں بی پی بھی بلڈ پیشر بھی شوٹ کر جاتا ہے بعضوں لوگ کھانا بھی نہ بھی چھوڑ دیتے تھے اس ڈرسے کے شاید وہ کھانے کی وجہ سے نہ کچھ مجھے ہو جائے وہ ان کو ایڈوکیشنل کانسلنگ جس کو سائیکو ایڈوکیشنی بھی کہتے ہیں اس رہ کے یعنی چاہیے ہوتے ہیں سیشن چاہیے ہوتے ہیں پلس اگر ان کو آلڈی یعنی کوئی نفسیاتی ذہنی ایسا بھی کمزوری تھی اس خوف اور فیر اور دہشت یا وحشت کی وجہ سے ان کی علامات تھوڑی سی شدت اختیار کر سکتی ہیں ان کا تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے معالج جو بھی ڈاکٹر ہیں سیکیٹرسٹ ہیں سیکالوجسٹ ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کریں اور اپ ڈیٹیٹ لیٹیس سائنٹیفک نالج اس کے بارے میں حاصل کریں اور اس ہدایات پر عمل کریں جو ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے بھی عطا کی ہمیں اور جو سائنٹیفک اس وقت کارنٹ نالج ہے اس میں بھی ہے تو ہم اس لئے سے بڑے لکی ہیں کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے ہر چیز کے بارے میں جب نالج ہے اللہ نے علم دیا علم دیا ہے روشنی ہے تو روشنی جب ہے تو پھر تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خوف یا ویشت اس وقت جب ہندیرہ ہو کچھ پتا نہ ہو سمجھ نہ پڑ رہی ہو کہ کرنا کیا ہے بلکل اور ایک کہتے ہیں اسلام جو دین فطرت ہے فطرت کے قریب ترین اگر کوئی مذہب ہے یا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے اور ویسے بھی اگر ہم اپنے دینی جو بھی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اگر ہم اچھے طریقے سے ادا کرتے رہے ہیں تو ہم اس طرح کے ایشیوز کا ویسے شکار نہیں ہوتے جیسے یہ کہا گیا ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا بعض چینلز نے بھی اس کو بریک کیا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ موہ آدھ ہوئے اور اچھی طرح کلی کرے اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے تو بھی اس طرح کے وائرس سے پروٹیکٹ ہو سکتا ہے کافی حد تک تو جو بندہ پانچ وقت نماز بڑھتا ہے وضو کرتا ہے وہ تو پھر اٹومیٹکلی اس کے تو چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کو سروائیو کرنے کے جی پریونٹیو میں یہ جس پر سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں سارے کے سارے کیونکہ اس کی کیونکہ ایک سچ سپیسیفک ویکسین نہیں ہے کوئی اس کا حفاظ تھی ٹی کا نہیں ہے تو آپ دیکھیں بٹی صاحب اس میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو بات بتاؤں ہم اپنے جو ہاؤسپیٹلز ہیں ان میں بھی ہم ان چیزوں پر ریسرچ اور سٹیڈی کرتے رہتے ہیں ہمارا جو کوالٹی ایشورنس والے ڈپارٹمنٹ ہے اور جو مطلقہ ہمارے مائرین ہیں چونکہ وہ ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ناک سے ضرور وہ سیمپل لیتے ہیں اس کو سواب کہتے ہیں سواب ویسے اردو میں تو سواب کہتے ہیں اجر کو یا نیکیوں کو تو پیتھولوجی یا ہماری پیتھولوجی کی سائنس یا لیبورٹری کی سائنس اس میں سواب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صاف مطلب ہے کسی روئی سے یا جیسے یہ کارٹن بڈز ہوتی ہیں ان سے آپ ناک کے اندر سے ایسے آہسا ایسا اس کو کرتے اس کو تھوڑا سا رگڑ کے تو وہ حاصل کرتے ہیں میٹیریل کیونکہ یہ جرمز ہوتے جرسیم ناک جانا یہ بلکل اس طرح جیسے اگزاسٹ فین ہوتا ہے میں یہ مثال اسے دے رہا ہوں کہ یہ چوبیس گھنٹے اگزاسٹ فین کی طرح چلتا ہے آپ گر بھی اپنے اگزاسٹ فین کو دیکھیں جو کچن میں لگا ہوتا ہے یہ گھر میں اس میں کافی یعنی وہ ڈس سے جم جاتی ہے اسی طرح ہماری جو ناک ہیں اس کے اندر چونکہ چوبیس گھنٹے سانس چلتی ہے تو ہر طرح کی ڈسٹ بھی اسی طرح جو ہوا میں جو جرسیم وائرس ہیں جتنے بھی یہ کرونا وائرس ہو گیا فلان وائرس فلان وائرس ہو گیا یہ سارے کے سارے وہ ناک کے اندر دیرہ جمع لیتے ہیں پھر اگر آپ کی امیونٹی لو ہے تو وہ وائرس پھر آئیس سے اندر جا سکتے فیپرو میں اب دیکھیں کہ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے اگزیکٹ سنت وہ یہ ہے کہ تین دفعہ اپنے پانی ڈالنا ہے اور ناک کو اچھی طرح ساف کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تری ٹائمز آپ کرتے ہیں اور پانچ نماز ہیں تو پندرہ مرتبہ اور جو سب سے خوبصورت بات ہے آپ صبح بھی کرتے ہیں اور عشاء کے ٹائم پر بھی کرتے ہیں تاکہ ساری رات بھی صاف رہے اگر کوئی وائرس یارس ادھر ہے بھی گلے میں وائرس مثال کے طور پر آگیا جیسے وہ ڈاکٹر کہتا ہے نینیم گرم پانی کے گرارے کریں تو آنسلی اپنے بات کی اتنی خوبصورت ہے کہ دین فطرت اور میں اکثر جتنا میں پڑھتا جاتا ہوں بیٹی صاحب مجھے پتہ لگتا ہے جو اللہ تعالی نے جو یہ ہماری جو عبادات عبادات سے پہلے فرض جو عبادات ہیں پڑھے ان سے پہلے جو پروٹوکال جو پروسیجر جو ایس او پیس جو اللہ تعالی نے بتائی ہیں یہ سارے کا سارا ہیلتھ پیکج ہے صحیح بات کمپلیٹ ہیلتھ پیکج اور بہت سارے ڈاکٹر آپ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ناک کو صاف کرنے سے بہت سری الرجیز وہ بھی کم ہوتی ہیں جن جن کو الرجیز ہوگا رہا ہوتی ہیں وہ الرجی بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہاں پہ الرجی کے کیمیکلز بہت جمع ہو جاتے ہیں ناک کے اندر اچھی طرح بوزو کریں نیم گرم پانی اس سے اگر بوزو کریں تو اس سے اور زیادہ ہوتا ہے اس طرح ناک کو ڈیلی صاف کریں تو کافی چانسز ہیں کہ اگر کرونا وائرس اسی طرح ہے نا تو وہ یہیں سے فارق ہو جائے گا اس کو آپ یہیں سے اس کو گیٹ لاسٹ کر سکتے ہیں یعنی you can just throw it outside your body اچھا ڈاٹ ساب یہ کتنی خوبصورت بات اگر اسی کو ہم ریلیٹ کریں تو اب تک جو قاضیز بیان ہوئے ہیں اس وبا کے پھیلنے کے ادھر بھی اگر ہم وہ دین فطرت والی بات ہم اسلام کے حالے سے کریں تو اسلام نے جن جن چیزوں کو کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے اب دیکھیں کہ ابھی تک یہی ہے کہ ایسے جنور بطور خوراک استعمال کرنا جو اسلام میں حرام ہے نہیں کھائے جا سکتے یہ پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہے جی اس میں میں کہتا سی فوڈ انڈسٹری یہ جو وہان میرحل میں ہے پروونس ہے یا وہ جگہ جہاں سے شروع ہوا تو وہاں پہ میں نے کہتا مین وہ سی فوڈ انڈسٹری اس مارکٹ سے شروع ہوا اس مارکٹ کے اندر ایسے جانور خوراک کے لیے وہ دیے جاتے تھے لوگوں کو جو اسلام میں جو حرام حلال نہیں ہے غیر حلال جانور وہ وہاں پہ اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی وہاں سے یہ پھیلا ہے اب تک کی ریسرچ کے مطابق ہے جزاکاللہ اب دیکھیں جو چیزیں حرام اسلام نے قرار دی اس میں خون جو نا خون بلڈ بلڈ کو بھی حرام قرار دیا اور اسی طرح اگر کوئی یعنی جانور اگرچہ حلال بھی ہو لیکن اگر وہ غیر طبی موت مار گیا یعنی اس کو پراپرٹی کیسے زبا نہیں کیا گیا زبا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی جو زبا کرنے کا جو اسلامی طریقہ اس میں ایک پین لیس ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارا خون جو ہوتا ہے نکل جاتا ہے باڈی سے وہ سارے کے سارا خون نکل جاتا اس میں اور بلڈ کو حرام کرا دے گا اور بلڈ آپ دیکھیں لیبارٹری سائنس جتنی بھی لیبارٹریز ہیں یعنی میں ایٹی سکس میں ایمی بیس کیا تھا اور اس وقت سے لے کر آج دن تک باقیدہ لیبارٹری میں جرسیم کو گروہ کرنے کے لیے صحیح یعنی اگر کوئی مریض آ گیا اور ہم چاہتے ہیں ہمیں پتا چلے کہ اس مریض کے جسم میں کون سے جرسیم ہے صحیح اس میں جو ایک کلچر استعمال ہوتا ہے کلچر کرنے کے لیے یعنی بیکٹیریہ کا فوڈ یعنی کیٹ فوڈ ہوتا ہے ڈاغ فوڈ ہوتا ہے تو یعنی بیکٹیریہ بلڈ خون کے اوپر ایسے گروہ کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے وہ خون سے حرمت بیان کی کہ خون حرام ہے اور جنوار جی جب ہم زبا کرتے ہیں اسلامی طریقے سے اس کا سارا وہ خون نکال لیتے ہیں طرح 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 کہ بہت سارے زیریلے بعض کینیکلز بھی خون کے اندر موجود ہوتے ہیں جو گردے آر وقت فلٹر کر کے ان کو نکالتے ہیں جسم سے تو اب کتنی خوبصورت واقعی یہ بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری کوئی سائنس پوری کوئی پورا علم پورا پورا نالج جتنا بڑھتا جا رہا ہے نا اینڈ آف دے دے پر نا ایکزیکلی وہ ڈیوائن جو ٹیچنگ سی اپنی زندگی اپنا لائف سٹائل اس صاحب سے فالو کریں اور وہ جو حرام اور حلال پاک اور نا پاک کا جو کنسپٹ دیا گیا ہے اگر اس کو فالو کریں تو میرے حال میں اس طرح کی بہت ساری جو وبائی بیماریاں ہیں اور اس طرح کی جو بہت ساری مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں ان سے کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے صحیح ہے اور ڈورٹ صاحب کافی لوگ ہمیں فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ارزازہ طائر ہیں محمد عمر اصغر ہیں نائم شاہ صاحب ہیں بلکہ انہوں نے غالباً شاید لیٹ ٹیون کیا ہے انہوں نے ذکر کیا جی ڈورٹ صاحب ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کہیں کوئی وبا پھیل جائے تو اس جگہ کو مت چھوڑا جائے بلکل اس کا ہم شروع میں شاجی ذکر کر چکے ہیں پوری حدیث کا مفہوم ہم پیش کر چکے ہیں لیکن ہم انڈورز کرتے ہیں کہ چودہ سو سال پہرے نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی اب یونائٹڈ نیشن ان کی جو عالمی ادارہ صحت ہے ورلڈ ہیلتھ آرکنائزیشن یہ ان کی ریکمینڈیشن ہے تو چودہ سال ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر یعنی پہنچے تو مطلب ہمارا کام تو بڑا آسان ہے پھر ایز مسلم یعنی ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنائیں جزاک اللہ نعیم شاہ صاحب یہ بہت ہی خوبصورت اپنے بات کی ہے اور یہی ساری دنیا اب کہہ رہی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے فلائٹس آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا نے اپنی فلائٹس کی عام دو رفت چائنہ میں اور چائنہ نے خود بھی ریکویسٹ کیے کہ ہم انشاءاللہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ہم انہوں کا بہترین علاج ٹریٹمنٹ جو بھی پوسیول ہے وہ ہم بہترین کریں گے ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہاں سے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلے لیکن کچھ لوگ شاید خوف میں یا گبرات میں یا اپنی ذاتی مجبوریاں مجبوریاں ہوتی ہیں سوشل ابلیگیشن ہوتی ہیں بزنس کی ابلیگیشن کچھ لوگ جو نکلے ہیں ان کے نکلنے سے باقی بہرحال ممالک کچھ ممالک میں جن کا نمبر ایگزیکٹ تو اب بتا نہیں کتنا مطلب ہے فورٹین میں نے سنا تھا کہ چودہ ممالک میں کم از کم اس کے اثرات پائے گئے ہیں جی تو اس کا مطلب ہے اگر خدا نہ خاصہ وہاں پر بھی ہم اس کو احتیاطی تدبیر نہ کریں اسی طرح اپنی مومنٹ جاری رکھیں اور وہ جو بیریئر ہم نے بتایا ہے اگر وہ جو احتیاطی تدبیر ہیں فاصلی تدبیر اگر وہ نہیں اختیار کرتے ہیں پھر زیادہ پھیلے گا جتنا پھیلے گا جتنا پھیلے گا جتنا پھر خوف وحشت انگزائیٹی ڈپریشن فیر فوبیاز وہ ساتھ ڈیویلک ہوتے جائیں گے اب ماما آتے ہیں تھوڑا سا سائکالوجی کا اس کا فلیور بیچ میں ڈال دیں ہوتا ہے بیٹی صاحب کہ جب ہی انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب ہی کوئی چیز ایسی جو اس کو یعنی یا تو خطرناک ہوتی ہے واقعی اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ وائرس یا ہے خطرناک اور پھر اس خطرناک وائرس یا اس خطرناک چیز کوئی بھی ہے اگر میڈیا اس کو بہت زیادہ مگنیفائی کر کے پیش کرتا ہے تو ہیومن برین یا ہیومن مائن چار ایف اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک تو ایک وہی فیر صحیح اس کے بعد فریز ہو جاتا ہے بندہ بلکل کئی لوگ بلکل فریز ہو جاتے ہیں یعنی بلکل نم ہو جاتے ہیں ان کو ایسے لگتے ہیں کہ بس اب گئے کے گئے تیسرا ہوتا ہے فلائٹ ریسپونس فلائٹ یا اسکیپ فلائٹ یا اسکیپ کا مطلب بھاگنا وہاں سے ٹھیک یعنی وہاں سے بس یار اس ملک میں تو بڑا خطرہ ہے نکلو یہاں سے اور بس بھاگو کسی ایسی اگر چلے جاؤ جہاں پہ کروانا وارث ہے اس سے مجھے آتا ہے حضرت سلمان کا واقعہ وہ جو بلکل جیسے موت سے کہاں افرار کر اگر آپ موت لکھی ہوئی ہے تو پھر کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں وہ بڑا خوبصورت سنائیں سنائیں وہ بڑا سا واقعہ کیونکہ حضرت سلمان کی جو بادشاہ ہی تھی وہ تمام جنو انس پہ تھی اور شجر اور جتنے بھی سب کچھ اس پہ تھی تو وہ ان کا دربار تھا لگا ہوا اور ایک بندہ وہاں پہ آتا ہے اور بندہ کیا انسانی اس کو دیکھ خوف آ رہا ہے خوف آ رہا ہے جو بندہ بھی آیا ہے تو نہ مجھے آپ کہیں دور بھیج دیں آپ ہوا کو حکم کریں کہ مجھے اس جگہ سے نہ دور بھیج دیں بھی تو مجھے بڑا انہوں نے ہوا کو حکم دیا انہوں نے اس بندے کو اٹھایا اور آپ سنجھیں سیکنڈز میں ہزاروں میل دور کسی جگہ پہ اس کو چھوڑا ہی ہوا اب وہ جو بندہ آیا تھا وہ بیسے بھی عزت اسرائیل اللہ علیہ السلام تھے وہ عزت سلمان کو کہتے ہیں کہ مجھے حیرت تھی کہ اس بندے کیا میں نے روح قبض کرنا تھا اور فلان دور جگہ پہ اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں خود تھا اور ٹائم بڑا قریب تھا ہاں جی کہ اتنی جلدی میں کہا کیسے تو یہ موت سے تو واقعی مفر نہیں ہے اس کا مرلوہ جہاں پہ لکھی ہوئی تھی وہاں تو وہ بندہ خود ہی پہنچ گیا خود پہنچ گیا اسلامی فیت میں یہ ہے کہ ایک تو موت جو نا اس کا جو قرآنی کنسپٹ ہے وہ کل و نفس ذائقات الموت بالکل ہے صحیح کہ انہیں ہر جو جی جان والی چیز ہے جاندار چیز ہے اس نے موت کا ذیکہ چکھنا ہے تو اسلام میں جو فیت ہے نا اس میں موت اس ناٹ کوئی تیرر یا ہورر ایس سچ انٹرویو پر اچھی تیاری کر کے جاتے ہیں کسی خاص سپیشل سوشل ایونٹ پر جاتے ہیں تیاری میرے حال میں ایس مسلم وی شوڈ ریمین ریڈی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رہے گی یا اللہ جب تو اپنے پاس بلائے تو تو شہادت کی اور حسانی والی وہ جو موت ہے نا ذائقہ جو نا وہ it should be sweet it should not be very bitter یہ دعا دعا کرنے چاہئے we have zائقہ اور some people ان کا experience sweet ہے اور کچھ کا better ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ظاہرہ جو اس منظر سے گزرتے ہیں انہی کو بتا ہوتا ہے لیکن word is zائقہ اس لیے خدا نکہ صاحب اور تو موت سب سے زیادہ یعنی ایک جو ہے terrifying چیز تو موت ہے نا باقی جرسیم بیکٹیریا وائرس یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں باقی علماء بھی اس میں آتے ہیں جو وہ بھی discussion میں آتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی situation develop ہو بلکہ develop ہونے سے پہلے ہی preventive measures وہ کہتے ہیں کہ صبح کے time پر بعض ایسے اذکار ہیں بعض ایسی دوائیں ہیں دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ آپ دعا کر لیں جس میں ایک دعا بہت ساری دعایں بے تاشا دعایں ایک دعا دروشی پڑھ کے اول اور آخر تین دفعہ تو بسم اللہ اعوذ باللہ دعا میں پڑھنے لگو بسم اللہ اللہ لا يدر ما اسمی شایم فی الارد ولا فی السماء وہو السمی العلیم کہتے ہیں یہ تین دفعہ یہ کلمات پڑھیں یہ مل جاتے ہیں اس کی مل جاتی ہے دعا کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں کہ اس کا لنگ اصل میں ایک صحابی رسول وہ ایک اور بھی دعا ہے اس کے ساتھ ہے تین دفعہ وہ اور تین دفعہ جو بھی آپ نے شیئر کی بسم اللہ اللذی لا يدر ما اسمی شیئن فی الارد ولا فی السمائی وہو السمی العلیم اگر اس کا مطلب بھی دیکھیں ناڈوٹ ساب کہ اللہ کے نام سے جو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے نام کے ساتھ چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ اسمان میں ہو اور اللہ خوب سننے والا ہے یعنی جننے والا ہے گلوبل نہیں بلکہ پوری کائنات کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے نا آپ نے وہ سبسکرائب کر لیا یہ دعا کر کے ایسی so now you have put a very powerful anti-virus in your system میں اسی دعا کے حوالے سے اپنا experience شیئر کرنا چاہوں گا میں سعودی عرب میں تھا تو میرے ایک دوست تھے وہ ان کے ساتھ میں جاتا تھا سمندر پہ تراکی کرنے کے لیے اور ایک دن وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دور تک جاتے ہیں آگے پانی جو نا کنارے پہ تو پانی تھوڑا گدرا ہوتا ہے تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو وہاں پانی صاف ہے اور نیچے سی لائف نظر آتی ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں میں نے کہا میں اتنا سٹیمنہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے ایک دو کلومیٹر آگے جا کے دیکھوں وہ جو کتنے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والی دعا پڑھو اور میرے ساتھ آجاؤ اتنا بلیف ان کا یہ والی دعا جو آپ نے شیئر کی ہے بس یہ دعا پڑھو اور آج ہو ساتھ تو یہ واقعی کہ یہ بردست آپ نے شیئر کی چیز یعنی جو آج کل کے سٹوڈنٹ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سروس تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا کچھ آپ کو حنایت کیا ہے اتنا کچھ دیا ہے کہ آپ سبسکرائب ہم صبح بھی کسی کوئی اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی نیگریٹیف تھارٹس اور نیگریٹیف بیہیوئیر سے شروع کرتے ہیں دوپیر بھی ماری ایسی شام بھی ہم بھول ہی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے نا آپ اس کے ساتھ سبسکرائب کرتے رہے ریگولرلی اور اپ ڈیٹ کرتے رہے تو ہوفیلی انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسی چیز ہاں اگر وقتی طور پر کوئی آزمائش آئے بھی تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ بلندی درجات تذریہ بھی بنتی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرض نہیں ہوتی ہے مرض کا اور شفا کا کنسپٹ اس کی ڈسکرپشن قرآن مجید میں اور عدیث مبارکہ میں بالکل ہے لیکن اگر وہ معاملہ کچھ ہو تو ذرا خیر سے ہو آسانی سے ہو یا اگر اللہ تعالیٰ مطلب قادم مطلق ہیں اگر آپ اتنے خلوصے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچا لے تو وہ بچانے والا اس کے دستے خدرت میں ہر چیز دعا تو سب کہتے ہیں کہ وہ تو لکھی ہوئی جو تقدیر اس کو بھی ڈال دیتی ہے دعا اتنی طور فل چیز ہے جو چیز آپ کے لکھ دی گئی اس کو چینج کرنے کا بھی ہے اس لیے میں سکالر سے میں نے باتی سب ترسونا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تقدیر کا مالک کون ہے اور خالق کون ہے ٹھیک ہے نا اور دعا کا حکم بھی اس نے دیا ہے اس کا مطلب جس نے وہ تقدیر لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کی فیور میں اس کو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس لیے دعایں والدین کی دعایں عزیز و اکارب کی دعایں جو ربعہ اور مساکین ہیں بعض لوگ جو محروم ہیں صدقہ اس میں اللہ کا شکر الحمدلہ ہماری قوم اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا یہ پرائیڈ ہے کہ سب زیادہ چیریٹی صدقہ خیرات کرتی ہے اگر ایسے معاملات جب ہوں ہیں ایسے حالات ہوں دیکھیں مسئیبت ہے نا اگر وہ مسئیبت آپ ٹالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں صدقہ خیرات کریں دیکھیں آپ کو اپرسٹیونٹی ملتی جہاں پر واقعی کوئی ڈیزرونگ بندہ ہے میں پروفیشنل بیگرز کسی طرح اپنے علاقے میں سے یا وہ بندہ جو سفید پوش ہے جو بہت ضرورت مند ہے آپ بڑے چکے سے اس کو دیں گے نا اس صدقے کی جو قیمت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں وہ you just can't measure صحیح ہے ڈوٹ صاحب سید شہروش سوہیل انہوں نے بھی پسند کیا ہے نعیم شاہ صاحب نے کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے شیئر کیا ہے کہ اس کی دواء لوگوں نے خود سے بنانا شروع کر دی اس بارے میں کیا کہیں گے میں ایک بڑی سنجیدہ بات آخر میں کرنا چاہوں ڈوٹ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ کہ نبی علیہ وسلم سفر پہتے صحابہ اکرام کے ساتھ اور ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں اللہ کا عذاب آ چکا تھا پہلے تو وہاں پہ کہا کہ آپ یہاں سے دوڑ کے جلدی گزریں اس جگہ کو جلدی کر حالانکہ وہ عذاب تو ہزاروں سال پہلے آیا تھا لیکن کہ یہاں سے دوڑ کے گزریں اور وہاں ایک کونہ تھا کہا گیا کہ اگر کسی نے گلتی سے بھی اس کا پانی پی لیا ہے تو حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر دے اور اگر اس کا کسی نے کوئی آٹا وغیرہ گھوندا ہے اس پانی سے وہ بھی پھینک دے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی چونکہ وہ عذاب اس جگہ تھا کہ جلدی نکلنے کا گیا ہے آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پھر لوگوں نے کرونا وارث کے حوالے سے مزاق فنی کلمات یہ شروع کریا اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دینے کی چیز ہے مثلا آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ وہ کرونا کے نام کی ایک بیر ہے شراب ہے وہ پرانا نام ہے دیکھیں جی کرونا کا علاج تو آگئے جی دیکھیں جی اور اس بوتل کی تصویر دی اس پر لوگوں نے مزایاں کمیٹس کیے ہوئے ایک خوبصورت سی خاتون ہے کسی کنٹری کی تو وہ کوئی پولیس یا آرمی میں ہے تو اس کا یہاں پہ اس کا نام کرونا ہے تو اگر یہ کرونا ہے تو پھر تو ہر بندہ چاہے گا کہ اس کو لگے یہ مرض صحیح یہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا دیکھیں آپ 99% آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے جو ہمارے بہن بھائی ہیں مزاق بنایا ہے اس چیز کو تو میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے جو میں نے واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر اس اس طرح سے دیکھا جائے کمپیریزن کیا جائے بٹی صاحب اللہ پوچھ زی خیر عطا فرمائے بڑی خوبصورت چونکہ ہمارا اسلامی ایتھیکل ویلیوز یونیورسٹی کا کلچر ہے تو ہم سمتیں گے یہ چیز ہماری دل و جان ہمارے من میں ہمارے ذہن میں ہمارے قلب و روح میں الحمدللہ الحمدللہ ہم اس کی برکت اور اس کی وہ تقویت محسوس کرتے ہیں اور یہ جو تعویلیں نکالنا اور آرگومنٹس نکالنا فنی پہلو نکالنا اس میں اکثر جو میرے منٹور ہیں انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو پہلا ایونٹ جس کو قرآن جید میں بار بار ذکر کی ہے وہ شیطان کا اور سید آدم علیہ السلام کا تھا سید آدم علیہ السلام سے ایک صاحب ہوئی جو ہوا لیکن انہوں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منا لیا اور ایسا منایا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا عرفات کے میدان میں توبہ قبول ہو گئی ہے اب اس عرفات کے میدان کو قیامت تک حاجیوں کے لئے وقوف عرفات رکنِ آزم جو عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حاج ہو جائے گا اور شیطان کو دھیں اس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ اس کو چانس دے رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لئے کہا ہے تو وہ تعویلیں نکال رہے ہیں وہ اس میں سے ایسا رکھتا ہے کہ وہ میکنگ فن فن آف ایٹ تو یہ جو فن آف میکنگ فن آف سمتھنگ اور یوں نو انیسیسری آرگومنٹس یہ اصل میں وہ شیطان کے اندر ایک تھی وہ برائی تھی صحیح ہے اور اس برائی کو میرے ہمیں لوگ بعض زفنہ انفرشنٹلی لا شعوری طور پر لا علمی میں فالو کرتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے تو آدم الاسلام اگر کرونا وائرس آئے تھا اللہ کی برگاہ میں جائیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اور اس کا ہم مزاق اڑائیں اور یہ پورے قرآن جید کے ٹیکس میں مزاق کرتے ہیں لوگ عذاب لے کر آئے انہوں پروفٹس کو چیلنج کرتے تھے بیسیوں میں سوشل میڈیا پر آپ جائیں بیسیوں ایسی چیزیں کہ جی وہاں پہ کرونا وائرس آیا ہے پاکستان میں رونا وائرس آیا ہے اور اس طرح کینا انہوں نے بہت زیادہ فنی یہ میرے حال میں اس کو جیسے ہمارے مطلب ہے پہلے رہے ہیں ماشاءاللہ جو لوگ جو سوشل سائنسز کے بہت اچھا مزا بھی اس میں انجوائی بھی بندہ کرتا ہے لیکن اس طرح کی سنسٹیف جو ٹاپکس ہوتے ہیں سنسٹیف جو چیزیں ہوتے ہیں اس میں خام خاک آپ وہ نا انداز اختیار کریں کہ وہ نا اس میں کوئی یعنی ایڈوکیشن ہو اور الٹا وہ لوگوں کو نا آپ ایک غلط اس ٹریک پر چلیں لگتا ہے کہ وہ کنسپریسی بھی باز ہوتی ہے اس میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آہستہ ایسا سٹل طریقے سے ہماری جو اسلامی ویلیوز ہیں اسلامی تیچنگز ہیں ہماری جو محترم اور مقدس جو حسیہ ہیں جو کتابیں ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا پہلو بیچ میں نکالا جاتا ہے کہ لوگ کھل کھلا گیاں شروع کر دیتے ہیں اور وہ یوزٹ ہو جاتے ہیں ڈوٹ صاحب ابھی دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا کہ دنیا میں ہر طرح کی برائی موجود ہے لیکن کسی داڑی والے سے غلطی سے بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کو اتنا پرومننٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو غیر داڑیوں والے وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی تو جیسے جان بوجھ کے داڑی کو جو ایک دینی شاعر ہے اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں بڑی ارگنائز طریقے سے ہو رہی ہیں چیزیں جو ہیں ہمیں خاص طور پر اب بیچوں کے سوشل میڈیا پر تقریباً آج کل کا ہر بندہ یہ ایکسپوز ہے اس پر ہر بندہ استعمال کر رہا ہے تو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے میں بیٹی صرف دوبارہ آپ سے آپ کی اسی بات کو سپورٹ کرتا ہوں ایک شخص گزرہ ہے جس کو ہٹلر کہتے ہیں نا ایڈلف ہٹلر ہٹلر داڑی نہیں رکھی تھی اس نے اور اس کی اور اس کی جتنی کابینہ تھی یا اس کے ساتھ جو لوگ تھے جن کے بارے میں کہہ کہ انہوں نے شاید ایسے ظلم کی ہیں انسانی تاریخ میں کہ انس کی انتہا ہے داڑی نہیں تھی اس کی نہ وہ مسلمان تھا جنہوں نے ایٹامیک بام گرائیں جاپان کے اوپر ان کی نہ داڑی تھی نہ وہ مسلمان تھے میں صرف یہ دو ہی مثالیں دیتا ہوں اس کے بعد جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں اس میں کروڑوں میلینز اور میلینز لوگ مرے ہیں اپاج ہوئے ہیں ڈیسیبل ہوئے ہیں اور دنیا میں مطلب پلیوشن پھیلی ہے اور کیا کچھ زمین کا تقدس جو تھا نا اس کو بھی انہوں نے برباد کر دیا سوائی تینک بینگ مسلم مست ریزیسٹ دیس ٹیمٹیشن اور یہ عیسیٰ کی جو چیزیں ہاتھ ہیں مت اس کو پھیلائیں پلیس کاؤنٹر دیم صحیح بات with faith and with knowledge صحیح بات ہے بہت بہت شکریہ ڈاڈ صاحب مہترم پروگرام ہم اور ہم کی ذہنی صحت آپ سمارے تھے ڈاڈ صاحب آپ سے بزارش ہے کہ اپنا فون نمبر انانس کر دیں پروگرام کے آخر میں ویسے جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ٹکر چلتا رہتا ہے جس پہ فون نمبر ڈاڈ صاحب کا موجود ہے لیکن جو لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہیں وہ نمبر نوٹ فرمالیں اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ڈاڈ صاحب سے تو آپ پوچھ سکیں لیکن گزارش یہ ہی ہے ہمیشہ کی طرح کہ ڈاڈ صاحب کو میسج کر کے پہلے وقت لے لیں ہمیں دورا دے ہوں اس کے ساتھ اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا علیکم اسلام ڈاڈ صاحب اور سامین محترم پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت آپ سمات فرما رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد مسود کھوکر صاحب پروفیسر آف سیکیٹری انچارج شعبہ ذہنی صحت اسلامی انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور آج کرونا وائرس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی کہ اس کے کیا اس طرح کے کوئی بھی وبا جب پھیلتی تو اس کے کیا نفسیاتی آسابی یا ذہنی اثرات مرتب ہوتی